آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری جگہوں کے سفر کیے جرش کا سفر کیا جو یمن کا شہر ہے اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حباشہ بادار جو تہامہ میں لگائی جاتی تھی حباشہ بادار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں بھی تجارت کی اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے مقامات پر تجارت کی لیکن یہ جو سفر تھا جو پہلی تجارت تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم منافع حاصل کرنے کے بعد جب دیکھا محصرہ نے اس نے کہا واللہ ہی اللہ کی قسم آپ اللہ کے رسول ہیں کیوں کہا اس نے اس نے دیکھا کہ نبی علیہ السلام نے منافع حاصل کیا اور اس نے کہا ہم برسوں سے خدیجہ کی تجارت کر رہے ہیں ان کا سمان لے کر آتے ہیں لیکن برسوں سے ہم نے دیکھا ہے کبھی اتنا منافع حاصل نہیں ہوا جتنا آج آپ نے حاصل کیا ہے اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فيهم رسولا منهم يطلو عليهم آیاته ویزکیهم ویعلمهم الكتاب والحکم وان کانو من قبل لفی ضلال مبین رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو لوقدتا من لسانی یفقہو قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم ہر قسم کی حمد و سنا کبریائی بڑائی تحریفات تصبیحات تمجیدات تقبیرات تحلیلات اللہ وحدہ لا شریک کے لئے اور درود و سلام سید القونین شفیو المدنبین رحمت للعالمین حادی السبل سید الرسل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے لئے معزز سامین برادران اسلام واجب الاحترام دوستوں بدرگوں بھائیوں بہنوں امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سیرت مصطفہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام مرتبہ عظمت آپ کی رفعت پوری کائنات میں ہر شخص جانتا ہے حتیٰ کہ گزشتہ امتوں کے لوگ بھی جانتے تھے کیونکہ کتابوں کے اندر گزشتہ صحیفوں کے اندر بھی نبی علیہ السلام کی شان کا تذکرہ موجود تھا اللہ رب العالمین نے اس بات کو اس طرح قرآن مجید میں بیان فرمایا کہ ورفعنا لکذکرک ہم نے آپ کی شان کو بلند کر دیا آپ کے ذکر کو بلند کر دیا یہ ذکر جو آپ کی نبوت سے پہلے پچھلی امتوں میں بھی ہوتا رہا اور یہ آپ کا ایسا ذکر ہے تا کہ قیامت جو بھی اللہ رب العالمین کا نام لے گا اس کے لئے کامیابی کامدار آپ کا نام لینے میں بھی ہوگا اگر آپ کا نام نہیں لیتا آپ کو رسول نہیں مانتا صرف اللہ کی وحدانیت کو جانتا ہے مانتا ہے تو وہ مسلمان نہیں اور اس کے لئے کامیابی نہیں جب تک آپ کی شان آپ کے نام آپ کے مقام آپ کے مرتبے کو کوئی تسلیم نہ کرے اس وقت تک اس کے لئے خلاصی نہیں ہے اس کے لئے کامیابی نہیں ہے اس کے لئے ناکامی ہے دنیا اور آخرت کی ہر قسم کی زلالتیں اس کے لئے ہیں جو بندہ آپ کی شان کو نہیں مانتا آپ کے مقام کو نہیں مانتا جس کا مطلب یہ بھی ہے کہ آپ کا ذکر نماز میں بھی ہوگا آپ کا ذکر ازان کے بعد بھی ہوگا آپ کا ذکر تا قیامت رہے گا ہر دور کے اندر ایسے لوگ ہوں گے جو آپ کا نام لیتے رہیں گے قیامت قائم ہو جائے گی قیامت کے دن بھی آپ کا تذکرہ ہوگا لوگ کہیں جاؤ جاؤ اس پیغمبر کے پاس جو آخری پیغمبر ہے اس سے جا کر کہو یہ سفارش کر سکتا ہے اور پھر پوری امتیں ساری کی ساری امتیں جب تمام انبیاء جواب دے دیں گے تو یہ ساری کٹھی ہو کر جمع ہو کر امام الانبیاء کے سامنے آئیں گی اور کہیں گی کہ آپ سفارش کیجئے اور آپ قبول کریں گے کیونکہ یہ حق اللہ نے صرف امام الانبیاء کو دیا ہے صفات کبرہ جس کو کہا جاتا ہے بڑی سفارش محشر کے میدان کے اندر تو معلوم اور قبر و حشر کے اندر بھی آپ کا تذکرہ قبر میں بھی سوال ہوگا تو یہ سوال ہوگا کہ ماں نبی یک ہے تیرا نبی کون ہے اس کے بارے میں کیا جانتے ہو جو تمہارے ہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے اس کے بارے میں کیا جانتے ہو اگر وہاں آقا کے دن تو کیا وہ قبر میں ہی ناکام ہو جائے گا یہ امام الانبیاء کی شان ہے قبر حشر دنیا آپ کی نبوت سے پہلے پچھلی امتوں کے اندر بھی امام الانبیاء کا تذکرہ موجود ہے عزیزان گرامی ہم نے آپ کی سیرت شروع کی بچپنے سے لے کر آج اللہ کی توفیق کے ساتھ اکیس وہ ہمارا خطبہ ہے اس سیرت کے مطابق اس سے قبل ہم نے آپ کے سامنے یہ رکھا تھا حلف الفضول کا واقعہ کہ نبی علیہ السلام اس معایدے میں شریک ہوئے تھے جس میں یہ معایدہ کیا گیا تھا کہ غریب و یتیم و مسکین کی مدد کرنی ہے اور آپ نے فرمایا تھا کہ اگر آج بھی کفار مکہ اس مقصد کے لئے مجھے دعوت دیتے تو میں دعوت قبول کرنے کے لئے تیار ہوں آج بھی اگر کوئی ایسا معایدہ کرتے ہیں پچھلے جمعہ کو ہم نے یہ بیان کیا آج ہم آپ کے سامنے یہ رکھیں گے بات کہ نبی علیہ السلام کی تجارت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوہ سے پہلے تجارت بھی کی نبی علیہ السلام کی تجارت اور یہی تجارت آپ کی پہلی شادی کی وجہ بھی بنی اور آپ علیہ السلام نے تجارت کیوں شروع کی اس کی وجہ کیا تھی اللہ تعالی نے قرآن سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنی اولاد کو اپنی زوجہ کو چھوڑ کر جا رہے تھے تو اس واقعے کے اندر ایک لفظ موجود ہے وہ لفظ کیا ہے سیدنا ابراہیم نے جب اپنی زوجہ کو اور اپنے بچے کو سیدنا اسماعیل کو وہاں چھوڑا اللہ کے حکم سے حجرت کے لئے تیاری پکڑی تو اس وقت انہوں نے دعا کی تھی کیا دعا کی تھی قابل نہیں ہے ایسی جگہ پر چھوڑ کر جا رہا ہوں جو زراعت کے قابل نہیں ہے یعنی نہ سنات ہو سکتی ہے نہ زراعت یہ ایسی جگہ ہے بیت الحرم بیت اللہ کے آس پاس نہ کوئی زراعت ہوتی ہے نہ کوئی فصل اکتی ہے ایسی جگہ پر میں چھوڑ کر جا رہا ہوں اپنے اولاد کو اپنی بیوی کو اللہ کو دعا کر کہتے ہیں کہ اللہ ان کو رزق بھی دینا اب یہ تیرے حوالے ہیں تو یہ آیت پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کے اندر الفاظ غیر زی زرائن ایسی زمین ہے کہ جہاں پر زراعت نہیں ہوتی جہاں پر فصل نہیں ہوتی اس زمین پر جو لوگ رہنے والے تھے ان کا گزر سفر تجارت کے ذریعے ہوتا تھا تجارت کرتے تو کھاتے پیتے تجارت نہ ہوتی تو بڑے پریشان ہوتے اللہ اکبر کتنے پریشان ہوتے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سورت جمعہ کے اندر اس کا تذکرہ فرمایا ہے مفسرین نے اس کی تفسیر کیے سورت جمعہ اس جمعہ سورت کے آخری رکو میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے فرمایا ایوہ الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ فاسعوا الى ذکر اللہ وذر البی ذالکم خیر لکم انکم تم تعلمون فائذا قضیت الصلاة فانتشر فالأرض وابتغوا من فضل اللہ واذکروا اللہ کثیرا لعلكم تفلحون واذا رأوا تجارة او لہو انفضوا إليها واترکوك قائما قل ما عند اللہ خیر من اللہ ومن التجار والله خیر الرازقین ای پیغنبر محمد عربی علیہ السلام آپ ان کو کہہ دیجئے کہ جب بھی ازان کے لیے جب جمعہ کی ازان ہو جائے جب جمعہ کی نماز کے لیے تمہیں پکارا جائے سارے کام چھوڑ کر خرید و فرق چھوڑ کر تجارتیں چھوڑ کر سب کچھ چھوڑ کر اللہ کے ذکر کی طرف جلدی کرو جب یہ اللہ کا ذکر مکمل ہو جائے نماز ختم ہو جائے اس کے بعد دوبارہ نکل جاؤ اللہ کے رزق کو تراش کرو فرمایا وَإِذَا رَعَوْ تِجَارَةً أَوْ لَحُوَنٍ فَضْلُ إِلَيْهَا یہ لوگ جب تجارت کو دیکھتے ہیں فوراً اس کی طرف بھاگ پڑتے ہیں دیکن یاد رکھنا جو اللہ کے ہاں رزق ہے وہ تمہارے لئے بہتر ہے اللہ کے ہاں بڑا رزق ہے یہ واقعہ بیان کرتے ہوئے یہ واقعہ اور اس کا شان نزول کیا ہے اس کا شان نزول یہ ہے کہ مکہ والے صحابہ اکرام اس وقت بڑے پریشان تھے کافلہ کوئی آیا نہیں تھا کوئی کافلہ آتا تو تجارت کرتے خرید و فرخت کرتے کھانے پینے کے لئے ملتا اتنے پریشان تھے کہ جب آواز آئی باہر سے کافلہ آیا تجارت کا آواز ہوئی نبی علیہ صلی اللہ ممبر پر تشریف فرما ہے آپ بیان کر رہے ہیں آپ خطبہ دے رہے ہیں لیکن یہ خیال لوگوں کے ذہن سے نکل گیا کہ ہم خطبے میں موجود ہیں جمعہ میں موجود ہیں صحابہ اکرام میں سے کچھ لوگ نکلے اور دیکھنے گئے کہ یہ کافلہ کہاں سے آیا ہے اس کے پاس کیا کیا سمان ہے یہ ان کی کیفیت ہے اگر تجارت نہ ہوتی پریشان ہو جاتے کیونکہ ان کے ہاتھ تو کچھ اکتا ہی نہیں فصلے ہوتی نہیں ہیں تو سارے باہر نکلے روایت کے الفاظ ہیں کہ سارے لوگ باہر نکل گئے حتی کہ صرف مسجد میں بارہ لوگ بچے مسجد میں صرف بارہ لوگ بچے جو خطبہ سن رہے ہیں اور لوگوں کو ہوش ہی نہیں رہا وہ دروازے کے پاس پہنچ جاتے مسجد نبی کے اور ادھر ادھر دیکھنے لگتے ہیں کہ کافلے کی آواز آئی ہے یہ تجارتی کافلہ کہاں سے آیا اس کے پاس مال کیا ہے تو یہ بیان کرنے کا مقصد کیا ہے کہ ان کا سارا جو طریقہ کار تھا گزر سفر تجارت کے ساتھ تھا اور تجارت نہ ہوتی تو پریشان ہو جاتے اللہ نے فرمایا کہ یہ اس کی طرف لپک پڑتے ہیں یہ پیغمبر ان کو بتلائیے اللہ بہترین رزق دینے والا ہے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے مکمل خطبہ سنو پریشان نہ ہو اگر یہ کافلہ چلا بھی گیا تو اللہ تمہارے لئے کوئی اور سبب بنا دے گا تمہیں رزق شام کا سفر کرتے تھے فلسطین کا سفر کرتے تھے یہ نبی علیہ السلام کے پڑ دادا تھے ہاشم بن عبد مناف نبی علیہ السلام کے والد کا نام عبداللہ آپ کے دادا کا نام عبد المطلب اور آپ کے دادا کے والد کا نام ہاشم تھا بنی ہاشم جو بڑا معروف ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے قریش میں سے بنی ہاشم کو چنا وسترفان بنی ہاشم اور مجھے ہاشم کی اولاد میں سے بنایا اور مجھے چنا نبوت کے لئے ہاشم کی اولاد میں سے میرا سلسلہ نصب ہاشم سے ملتا ہے یہ آپ کے پرد دادا ہیں اس نے سفر شروع کیا تھا شام کی طرف اور اسی سفر کے دوران ہاشم بن عبد مناف کی وفات بھی ہوئی اور ان کو دفنایا کہاں گیا فلسطین کے اندر کیونکہ یہ سفر تجارت میں تھے وہیں فوت ہو گئے اور وہیں دفنایا گیا اور نبی علیہ السلام کے والد بھی اسی شام کے تجارت کافلے کے ساتھ واپسی آ رہے تھے جب تجارت کرنے گئے تھے تو واپسی میں نبی علیہ السلام کے والد کی بھی وفات ہو گئی وہ بھی سفر میں ہی وہیں پر دفنا دیئے گئے تو عبداللہ کی وفات بھی اسی سفر کے دوران ہوئی قریش والے اس شخص کو کوئی اہمیت نہیں دیتے تھے جو بندہ تجارت نہیں کرتا تھا کیونکہ ان کا گزر سفر تجارت پر تھا نبی علیہ السلام جب بارہ سال کی عمر میں تھے میں پچھلے بیان میں بیان کر چکا ہوں خطبات میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ سلام اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ جا رہے تھے ایک مقام پر پہنچے تو بہیرہ راہب تھا عیسائیوں کا راہب اس نے منع کر دیا اور کہا کہ میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں اس بچے کو واپسی بھیج دو کیونکہ روم والوں کو پتہ چلا تو آپ کے خلاف کوئی سادش بنائیں گے تو چچا نے جو جوانی میں پہنچتا جوانی میں پہنچتے برے کاموں کی طرف اس کا دھیان ہوتا بری سوچوں کی طرف اس کا دھیان ہوتا اپنی خوائش نفس میں لگ جاتا اور شراب نوشی میں لگ جاتا لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جوانی جو نبوت سے پہلے تھی اس اندر شرافت ایسی ہے کہ آپ کی آنکھیں چھکی ہوئی ہیں حیاء کے بوجھ کے ساتھ کہ آپ کو اتنی حیاء اور اتنی شرم ہے کہ آپ کی آنکھیں اٹھتی نہیں ہے شرم کی وجہ سے یہ جوانی کا عالم تھا اس جوانی کے اندر چچا نے پیش کش کی پہلے آپ نے نے بکریہ چرانا شروع کی اب چچا کی حالت ایسی تھی کہ وہ بڑے غریب تھے ابو طالب اس نے کہ بیٹا میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ خدیجہ رضی اللہ عنہ وہ خاتون ہے جو بڑی مالدار تھی آپ کے والد خویلد بن عصد وہ بڑے تاجر تھے بڑی تجارت کرنے والے تھے اور ان کے بعد آپ کی بیٹی سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ وہ اس تجارت کو سنبھال نے والی وہ کبھی خود نہیں جاتی تھی تجارت کے لئے لیکن لوگوں کو جمع کرتی ان کو بھیجتی جو فائدہ جو منافع ہوتا ان میں سے حصہ دیتی تھی تو ابو طالب نے کہا کہ آپ کہ مجھے بھی بھیجو تجارت کے ساتھ کافلے کے ساتھ میں بھی کچھ کمانا چاہتا ہوں اور میں بھی آپ کی مدد کرنا چاہتا ہوں اور ساتھ میں مجھے معافظہ دے دینا منافع جو میرا حق ہو آپ بھی جائیں ان کے پاس نبی علیہ سلام اس جوانی کے عالم میں کیا آپ نے یہ فرمایا تو ابو طالب کہتے ہیں کہ بیٹا اگر آپ اس خام خیالی میں رہے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کی جگہ پر وہ کسی اور کو بھیج دے اور آپ یہی پر رہ جائے حالات سنگین ہیں غربت ہیں بڑے مسائل ہیں معاشی معاملات ہیں میں کبھی بھی راضی نہیں ہوں آپ کو اپنے سے جدا کرنے کے لیے لیکن یہ مجبوری ہے جس کی وجہ سے میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی جائے لیکن کیا ہوتا ہے یہ آپس میں گفتگو کر رہے ہیں اور خدیجہ کا پیغام آ جاتا ہے انہوں نے سن لیا تھا نبی علیہ السلام کی صدا قبد بھی بڑی معروف تھی نبی علیہ السلام کی امانت بھی بڑی معروف تھی خدیجہ رضی اللہ عنہ اس وقت پیغام بھیجتی ہیں کہتی کہ میں چاہتی ہوں کہ آپ میرے لئے تجارت کریں میرے سمان کو لے جائیں اور بدلے میں میں لوگوں کو جو مال دیتی ہوں لوگوں کو جو منافع دوں گی نبی علیہ السلام نے اس وقت پیشکش کو قبول کر لیا اور آپ علیہ السلام تجارت کے لئے تیار ہو گئے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان کی تجارت کا بھی تذکرہ کی آئے کفار مکہ کا یعنی ان کے لئے ایسا معاملہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت بھی ان چیزوں سے نوادہ تھا کہ جو ہر علاقے کے اندر موجود نہیں تھی لوگ دور درہ سے سفر کر کے آتے مکہ میں اور وہاں آکر بازاروں میں چیزیں بیچتے اور ان کی چیزیں وہاں جاتی مکہ میں عجیب غریب چیزیں آتی تھی یعنی جو دوسرے علاقے والے تصور نہیں کر سکتے دے اللہ تعالی نے فرمایا فرمایا کیا میں نے تمہیں ایسی جگہ رہاش نہیں دی ایسی جگہ آتا نہیں کی ہے جہاں پر ہر طرف سے لوگ آتے ہیں تمہارے لئے سمرات لے کر یہ مکہ والوں کو اللہ تعالی نے اپنا احسان یاد دلایا اور یہ سیدنا ابراہیم صلی اللہ نے دعا کی تھی کہ اللہ اس علاقے کو امن والا بھی بنانا اے اللہ اس علاقے کو رزق بھی عطا کرنا یہ سیدنا ابراہیم کی دعا تھی اللہ تعالی نے قرآن مجید میں تذکرہ کیا نبی صلی اللہ یہ دوسرے کافلے کے ساتھ روانہ ہو رہے ہیں بارہ سال کی عمر میں آپ جس کافلے میں تھے وہ کافلہ ابو طالب کا تھا آپ کو واپسی کر دیا گیا تھا اب آپ صلی اللہ جوانی کے عالم میں سفر تجارت کے لیے تجارت کے سمان لے کر یہ تجارت تین طرح کی ہوتی تھی کفار مکہ جو اس وقت تجارت کرتے تھے مکہ کے لوگ تین طرح کی تجارت اور وہ آج کل بھی ہوتی ہے یہ تین کیسی تجارت ایک مسالے اور خوشبو وغیرہ اتر وغیرہ اس کی تجارت ہوتی تھی دوسرا سونا چاندی لوہ وغیرہ کی تجارت یہ لے کے جانا اور وہاں سے اس کی قیمت وصول کرنا تیسرا چمڑا خال اور بھیڑ بکریہ وغیرہ ان کی تجارت ہوتی تھی یہ تین قسم کی تجارت ہوتی تھی نبی علیہ سلام تجارت کے لئے گئے تو ذل حجہ کا مہینہ تھا اور گرمیوں کا موسم تھا سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ نے اس وقت نبی علیہ سلام کے ساتھ میسرہ کو بھیجا وہ سیدہ خدیجہ کا غلام ان کے ساتھ علجنا نہیں آپ ان کے ساتھ جانا مہیسرہ جاتا ہے نبی علیہ سلام کے ساتھ جوانی میں تجارت کے لئے جاتا ہے اور آپ علیہ سلام کے حیران ہو جاتے ہیں نبی علیہ سلام جاتے ہی ایک درخت کے نیچے بیٹھ جاتے ہیں گرمی کا موسم تھا سایہ حاصل کرنے کے لئے ایک درخت کے نیچے بیٹھ تے ہیں وہاں پر ایک شخص کا نام تھا نستور کچھ روایت کے اندر نام آتا ہے نستور اور یہ بھی عیسائیوں کا راہب تھا اس نے دیکھا کہ نبی علیہ سلام جس درخت کے نیچے بیٹھے دے جس درخت کے نیچے بیٹھے سایہ حاصل کرنے کے لئے اس نے دیکھتے ہی وہ چونک پڑا اس نے محیسرہ سے سوال کیا کہا کہ یہ جو جوان ہے یہ کون ہے محیسرہ نے اہل حرم میں سے ہے بیت اللہ کو اس وقت بھی بیت الحرام کہا جاتا تھا اس جگہ کا حرمت والی جگہ تھی وہ کہا اس علاقے کا ہے اور قریشیوں میں سے ہے یہ شخص کہا کہ یہ بتلاو کہ کیا اس کی آنکھوں میں سرخ ڈورے ہیں کہا کہ ہاں یہ تو ہر وقت آپ کی آنکھوں میں سرخ ڈورے یہ جگ مگاتی رہتی ہیں یہ محصرہ نے جواب دیا جو سیدہ خدیجہ کا غلام تھا تو اس شخص نے کیا کہا نصورہ نے کہا کہ یہ ہی وہ شخص ہے جس کے لئے لوگ انتظار میں ہیں یہ اللہ کا پیغمبر ہوگا اس کی نشانیہ میں دیکھ رہا ہوں یہ جو درخت کے نیچے بیٹھا ہے یہ وہ بنا ہے اور اس کی نشانیہ بھی موجود ہیں کتابوں کے اندر یہ بھی آنے والے وقت میں نبی ہوگا رسول ہوگا اس نے پیشن گوئی کی میں سرہ غور کرتا اس واقعے پر کہ نبی علیہ السلام کو اس نے یہ کہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وقت وہاں سے پھر بادار کی طرف تشریف فرما ہوتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ نے اپنا سمان بیچنا شروع کیا اس موقع پر ایک شخص نے کیا کیا آپ سے علج پڑا کسی معاملے پہ تجارت پہ خرید و فروق پہ اور قیمت پر آپ سے بحث مباسہ کرنے لگا بحث مباسہ کرتے ہوئے اس نے دیکھا کہ اب یہ شخص مان لے والا نہیں ہے تو اس نے فورا کہا کہ آپ لات اور عزا کی قسم کھاؤ میں آپ کو قسم دیتا ہوں لات اور عزا کی نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ کہا تو آپ نے فرمایا فرمایا کہ میں ان کی قسم کبھی نہیں کھاؤں گا اس شخص نے کہا نبی علیہ صلی اللہ علیہ علیہ اور آپ سے بیان کر چکا ہوں پچھلے خطبات کے اندر کہ نبی علیہ 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 کی قسم نہ کھاؤ اللہ کی قسم کھاؤ اس موقع پر بھی تجارت کے موقع پر نبی علیہ 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 نے قسم نہیں کھائی جب نہیں کھائی تو آپ نے یہ بھی کہا آپ نے فرمایا یہ تو وہ ہیں لات اور عزا جب میں اتفاق سے ان کے سامنے سے گزرتے ہوئے بھی میں اپنے چہرے کو پھیر لیتا ہوں میں تو ان کی طرف دیکھنا پسند نہیں کرتا ان کی قسم کیسے کھاؤں گا نبی علیہ سلام کی یہ بات سن کر وہ جو تاجر تھا وہ بھی جانتا تھا وہ بھی اپنی کتابوں کو جانتا تھا اس نے میسرہ کو لیا سائیڈ پر گیا اور مئسرہ سے کہنے لگا غلام سے کہا کہ یہ وقت کا نبی ہے میں سمجھ گیا ہوں ہماری کتابوں کے اندر ہمارے راہبوں نے جو باتیں ذکر کی ہیں جو چیزیں ذکر کی ہیں وہ واضح طور پر میں نے دیکھ لی ہیں اور میں نے دیکھا ہے کہ جب تیز دھوپ ہوتی ہے تو آپ پر دو فرشتے سایہ کرتے ہیں دھوپ میں آپ پر سایہ ہوتا ہے یعنی میں سمجھ گیا ہوں کہ یہ اللہ کا نبی ہے آنے والے وقت میں اللہ کا نبی ہے یہ سفر کے واقعات ہیں یہ بسرہ کے واقعات ہیں شام کی طرف سفر ہو رہا ہے نبی علیہ السلام کی یہ واقعات مئسرہ نے اپنے ذہن اللہ نے بہت ساری جگہوں کے سفر کی جرش کا سفر کی جو یمن کا شہر ہے اسی طرح آپ نے ہباشہ بادار جو تہامہ میں لگائی جاتی تھی ہباشہ بادار آپ نے اس میں تجارت کی اسی طرح صلی اللہ علیہ نے بہت سارے مقامات پر تجارت کی لیکن یہ جو سفر تھا جو پہلی تجارت تھی جب آپ صلی اللہ منافع حاصل کرنے کے بعد جب دیکھا مئسرہ نے اس نے کہا واللہ ہی اللہ کی قسم آپ اللہ کے رسول ہیں کیوں کہا اس نے اس نے دیکھا کہ نبی علیہ ہم نے دیکھا ہے کبھی اتنا منافع حاصل نہیں ہوا جتنا آج آپ نے حاصل کیا ہے اس نے کہا آپ واقعتا اللہ کے رسول ہیں نبی علیہ سلام سے کہا آپ نے منافع حاصل کیا آپ ہمارے سردار ہیں ہم آپ کو زیادہ عزت دیتے ہیں آپ ہم سے پہلے قبیلے میں جائے مکہ جائے نبی علیہ سردار سرخ اونٹ پر سوار ہوئے اور آپ صلی اللہ سفر جاری رکھا خدیجہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ اس وقت اپنے گھر کے بلہ خانے میں بیٹھی ہیں وہاں پر کچھ خواتین بھی بیٹھی ہیں وہ دیکھ رہی ہیں کہ کافلہ کب آئے گا کب آ کر اپنا حساب و کتاب دے گا جب دیکھا کہ سب سے پہلے نمودار ہوئے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جوانی کتاب میں ہیں آپ علیہ سردار نمودار ہوئے سرخ اونٹ پر سوار رہے ہیں نبی علیہ سردار کو دیکھ کر وہ خوش ہوئی خدیجہ اور انہوں نے خوشی کا اظہار کیا اور آپ صلی اللہ علیہ سلم سے حساب کتاب کیا آپ صلی اللہ علیہ نے پورا حساب کتاب دے دیا اب میسرہ کا انتظار ہو رہا ہے میسرہ آیا اس سے غلام سے پوچھا تو انہوں نے فوراں بتا دیا یہ یہ واقعات ہوئے تھے یہ یہ راہب نے کہا ہم نے دو فرشتوں کو دیکھا اور اس وقت سیدہ خدیجہ نے دیکھا نبی علیہ سلام آ رہے ہیں دھوپ ہیں دھوپ کے موقع پر دیکھا کہ دو فرشتوں نے سایہ کیا ہوا ہے یعنی سایہ نظر آیا وہ دیکھا سایہ تو وہ سمجھ گئی کہ یہ بڑا معاملہ ہے انہوں نے دیکھا حساب و کتاب سلام کی یہ زوجہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ نبوت کے بعد بھی لے گئی تھی جب نبی علیہ سلام کو نبوت ملی تھی اس وقت بھی نبی علیہ سلام کو ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئی تھی تسلی کے لئے لیکن ابھی نبوت نہیں ملی ابھی جوانی ہے اس موقع پر تجارت کے کافلے سے جب نبی سلام آئے تو خدیجہ نے یہ واقعہ سنتے ہی نبی علیہ سلام کو اس وقت لے گئی ورقہ بن نوفل کے پاس جو سیدہ خدیجہ کے چچہ آزاد بھائی تھے اور عیسائیوں کے بہت بڑے عالم تھے وہاں لے گئی اور کہا کہ یہ معاملہ پیش آئے ہیں سفر کے اندر تو اس وقت بھی ورقہ بن نوفل نے یہ کہا کہ یہ اللہ کا رسول ہوگا مجھے پہلے ہی پتا تھا اس امت کو جس پیغمبر کا انتظار ہے جس نبی کا انتظار وہ یہی ہے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی کہ دل کو تسلی ہوئی اور پھر آپ نے اور جو رقم تے کی تھی اس سے زیادہ آدھا کی اس سے زیادہ فائدہ دیا نبی صلی اللہ چچا پریشان تھے ان کا ساتھی بنے ان کے لئے کما کر آئے اب یہ حکمت کیا ہے نبی نے سفر تجارت کیا اس کی بڑی حکمت ہے جیسے ہم ساری باتیں وقتا وقتا ذکر کر رہے ہیں تو یہاں بھی بڑی حکمت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو ان علاقوں کی سیر کروائی جن علاقوں میں نبوت کی دعوت پہنچنی تھی اور وہاں کے علاقے دکھائے وہاں کے لوگ دکھائے وہاں کے طریقے کار دکھائے اپنے پیغمبر کو نبوہ سے یہ ساری چیزوں کا مشاہدہ نبوہ سے پہلے کیا اور پھر اس کے کچھ واقعات ملتے ہیں کہ ان کا فائدہ بعد میں ہوا یہ جو نبی صلی اللہ تجارت کی جرش یمن میں بھی کی سیدنا حکیم بن حضام رضی اللہ عنہ یہ نبی صلی اللہ کے بچپن کے ساتھ ہی رہتے تھے یعنی آپ صلی اللہ کی عمر کے تھے آپ سے کچھ بڑے تھے جب لوگوں نے پوچھا کہ آپ کی عمر بڑی ہے یا محمد رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ کی تو سیدنا حکیم بن حضام نے جواب دیا عمر میں تو میں بڑا ہوں لیکن حقیقت میں محمد مجھ سے بڑے ہیں صلی اللہ اللہ صلی اللہ ہوئے فرماتے ہیں کہ تہامہ کی جگہ پر میں نے نبی علیہ السلام سے خود کپڑا خرید کیا خود آپ صلی اللہ خداشہ بزار میں خود میں نے کپڑا خرید کیا یعنی آپ صلی اللہ کے گوائی دے رہے کہ آپ اس تجارت میں بھی شامل تھے اسی طرح بہرین کا سفر کیا نبی علیہ السلام نے وفد عبدالقیس یہ عام الوفود کہا جاتا ہے نو ہجری کو جس میں بہت سار لوگ آئے بہت سار علاقوں سے آئے انہوں نے آ کر اسلام قبول کیا وفد عبدالقیس جب آیا نو ہجری میں نبی علیہ السلام سے گفتگو کر رہے تھے اشد عبدالقیس یہ عبدالقیس کے صحابی ہیں انہوں نے نبوت قبول کر لی تھی تو عبدالقیس کی رسالت کو قبول کر لیا تھا مسلمان ہو گیا تھا اشد عبدالقیس یہ موجود تھا یہ اس وقت قوم کا سردار تھا نبی علیہ السلام نے چند نام لیے بہرین کے جب نام لیے تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ سلم میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو اشد عبدالقیس کہتا ہے میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو آپ اتنے علاقوں کو جانتے ہیں جتنے ہم خود نہیں جانتے نبی علیہ السلام نے فرمایا میں نے تمہارے علاقوں کی سیر کی ہوئی ہے یہ مسجد احمد کی الفاظ ہے یعنی نبی صلی اللہ بہرین میں بھی تجارت کی اور یہ بہرین کا وہ علاقہ ہے مسجد نبوی کے بعد سب سے پہلا جو جمعہ ہوا تھا بہرین کی مسجد میں ہوا تھا جس کا نام مسجد عبدال قیس تھا اس مسجد میں پہلا جمعہ ہوا مسجد نبوی کے بعد اس کے اندر ادا کیا گیا یہ بخاری کی روایت ہے بہرین کا حکمران تھا منذر بن ساوہ اس نے بھی اسلام قبول کر لیا تھا چھے یا آٹھ عجری میں یہ علا بن حضرمی رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ کے صحابی تھے ان کے ہاتھ پر مشرف بالاسلام ہوئے تھے نبی علیہ صلی اللہ نے اپنے صحابی صاحب بن عبی صاحب مسند احمد کے الفاظ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ کے پاس کون آئے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ اور آپ صلی اللہ اللہ صلی اللہ کی فپو آتکہ یہ دونوں آئے اور تعریف کرنے لگے صاحب کی صاحب 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 ہی ہیں ان کی تعریف کرنے لگے نبی علیہ صلی اللہ نے فرمایا کہ ان کو میں تم سے زیادہ جانتا ہوں ان کو تو میں پہلے سے جانتا ہوں آپ صلی اللہ اللہ کے ساتھی تھے تجارت میں بھی آپ کے ساتھ ہوتے تھے جب یہ فتح مکہ کے موقع پر آئے نبی علیہ صلی اللہ نے فرمایا مرحب بی اخی و شری کی فرمایا کہ مرحب کہتا ہوں میرے بھائی کو اور میرے ساتھی کو جو میرے ساتھ رہتا تھا تجارت میں بھی اور آپ نے فرمایا یہ ایسا شخص ہے جس نے کبھی مجھ سے جھگڑا نہیں کیا سائب بن ابی سائب رضی اللہ عنہ نبی علیہ صلی اللہ نے فرمایا سائب اب اسلام میں بھی وہی کام کر جو اس سے پہلے تیرے کام تھے وہ کیا کام تھے فرمایا فرمایا کہ مہمان نواز بن جا اسلام سے پہلے بھی بڑا مہمان نواز تھا اسلام قبول کرنے کے بعد بھی مہمان نواز بن جا اور پھر فرمایا کہ یتیموں کی کفالت کر جس طرح تو اسلام سے پہلے یتیموں کا خیال کیا کرتا تھا اور اپنے پڑوسیوں کا خیال کر جس طرح تو اسلام سے پہلے اپنے پڑوسیوں کا خیال کیا کرتا تھا یہ صاحب تھے جن کو نبی صلی اللہ کی تجارت کے ساتھی تھے تو رسول اللہ نے تجارت کی اور یہی تجارت آپ کی شادی کا سبب بنی جو سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ سے نبی کی شادی ہوئی بہت زیادہ سیدہ خدیجہ نبی سے متاثر ہوئی تھی تجارت کے بعد آپ کی امانت دیانت داری کو دیکھ کر انہوں نے خود پیغام بھیجا تھا نکاح کا اور انشاءاللہ اگلے جمعے کو ہم مکمل اس حوالے سے گفتگو کریں گے کہ نبی علیہ صلی اللہ کی جو شادی ہوئی تھی سیدہ خدیجہ رضی عنہ کے ساتھ یہ پیغام کس کے ساتھ آیا تھا پیغام بھیجا سلام کا نکاح کس طرح پڑھایا گیا آپ کا نکاح کس نے پڑھایا یہ ساری تفصیلات انشاءاللہ اگلے جمعے آپ کے گوشت کریں گے انشاءاللہ گوشت گدار کریں گے اور مستند حوالہ جات کے حوالے سے آپ کے سامنے بات ہوگی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ امام رب العالمین